اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں پشاوری چکن کڑاہی اس کے لیے میں نے شامل کیا ایک بڑے پین میں ہاف کپ ککنگ آئل اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایک کلو کے قریب چکن شامل کر دیا چکن کو تین سے چار منٹ تک میں ہائی فلیم پہ بھونوں گی اب اس میں میں شامل کر دوں گی پیاز اور ہری مرچوں کی پیسٹ لہسن اور ادھرک کی پیسٹ اس کو چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ میں بھونوں گی اب اس میں میں شامل کروں گی نمک کالی مرچ پاؤڈر زیرہ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر حلدی پاؤڈر کشمیری لال مرچ پاؤڈر اور کسوری میتھی جس کو ہاتھ سے کرش کر کے اس میں شامل کیا اب اس کو کچھ دیرہائی فلیم پہ بھونیں گے اب اس میں میں نے پانچ عدد بڑے سائز کے ٹیماتر شامل کیے جن کا چھلکہ میں نے اتار لیا تھا ٹیماتر شامل کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے چھے سے سات منٹ تک پکاؤں گی تاکہ ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس کو چمچ کی مدد سے میں میش کروں گی اس میں آپ نے ایکسٹرا پانی بلکل شامل نہیں کرنا کیونکہ ٹیماتر اپنا پانی چھوڑیں گے جس میں چکن کوک ہوگا فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو میش کرتے جانا ہے یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کڑاہی بنتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے اب اس کو ہائی فلیم پہ میں کک کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ٹیماتروں کو میش بھی کرتی جا رہی ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس کا آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہماری چکن کڑاہی بلکل تیار ہے لانسٹ میں اس کو گارنش کریں گے ہرے دھنیے ہری مرچوں اور ادرک کے ساتھ اس کو آپ گرمہ گرم سرف کریں نان کے ساتھ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ریسپی اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں